شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاہ صاحب جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ابھی عدالت کی طرف چلے گئے ہیں کل تک سماد بھی آپ نے دیکھا ملتوی ہوئی ہے کچھ فرسٹریشن بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے سیاسی محول میں رانہ سناؤلہ کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ فرسٹریشن ہے اور یہ ناکامی کا اور رسوائی کا پہلا ثبوت ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ان کے حواظ پاکتا ہو گئے ہیں پوپلاٹ کا شکار ہیں اس قسم کی دھمکیاں دینا اور پھر ایک ایسے اہم ہوتے پر بیٹھ کر آپ دھمکی دیں یا ہم ہوں گے یا آپ ہوں گے یہ تو بالکل ناملاسف ہے اور ہمیں بازی سے سیکھنا چاہیے ہم یہ علاقے پہلے دوران چکے ہیں ہم کر چکے ہیں تو دورانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آج جیسے کہ سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس صاحب نے درست طور پر کہا کہ دیکھیں الیکشن کا تو پٹیشن آئی ہے اور وہ ہم سنیں گے اور انہیں کل سارے کیارہ کا وقت بھی دی دیا وہ قرارت کیا رونی جنرل صاحب نے کوشش کی یہ وقفہ لیا جائے لیکن انہیں کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور وہ کیس کی اہمیت کو اور وقت کی نظاست کی نظاست کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فل فور اس کیس کو لگایا سنا اور کل کی دارش بھی دی 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 مجھے لگتا ہے کہ یہ تیزی سے لمبی بیٹھکتی ہوگی اور اس کو سنا جائے گا اچھا شاہ صاحب ایک اور تیز آپ سے میں اچھا شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ ذمہ داری ہے سیاسی قیادت پر کہ ملک کے محول کو درست کرے اگر انتخابات ہونے بھی ہیں تو اس میں جو انیموسٹی ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو گریبان کو پکڑنے کے لوگ چلے ہیں یہ درست نہیں ہے سر سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے نشان دہی کیا ہے جس کے حوالے سے میں سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یوشلی حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ افعام و تفہیم سے حل ہوں کانفرنٹریشن کی جانے معاملات نہ جائیں تو کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کیا وجوہات آپ کو دکھائی دیتی ہیں کہ یہ حکومت ہے وہ اب کانفرنٹریشن کی جانے خود ہی جا رہی ہے دیکھئے اس کی بجا یہ ہے بڑی واضح ہے بجا انہیں ناکامیاں دکھائی دی رہی ہیں گووننس یہ کر نہیں پا رہے معیشت سمن نہیں پا رہی آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہو رہا جن دوستوں سے انہوں نے امید دگا رکھی تھی وہ بھی ابھی ہاتھ اور پلڑات نہیں پکڑا رہے اور اوپر سے یہ سپریم پورٹا کیس بھی لگ گیا ہے تو ان کی جسے کہتے ہیں حواظ پاستہ ہو گئے ہیں بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وقت